اسلام علیکم اسلام علیکم یہاں پہ میں نے آدھا کپ گھی لیا ہے پورا ایک کپ جو گھی ہے نا میں نے وہ ناپ کی لیا اس میں سے میں نے پھر آدھا کپ جو گھی لیا ہے ابھی ہم نے پورا گھی جو گھی میں نہیں لیا ہم نے صرف آدھا کپ گھی رالا ہے اس کے اندر میں ڈیڑھ کپ جو گھی سوجی کا ڈال رہی ہوں جس کپ سے ہم نے چینی نہ پی جس کپ سے ہم نے گھی نہ پنا اسی کپ سے ہم نے سوجی بھی ناپ کر لے لینی ہے تو یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کپ جتنی ہے نا سوجی لیے اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیں کہ تقریباً مجھے سوجی بھوننے میں جو ہے نا دس سے پندر منٹ لگے تھے ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو بھوننا ہے ہم نے اس کو تیز آنچ پہ نہیں بھوننا کیونکہ مرنہ سوجی جو گی نا وہ تیز آنچ پہ بھون تو جائے گی لیکن نا وہ اوپر سے بھونے گی اندر سے جو نا وہ کچھ کچھ رہ جائے گی تو اس لئے ہم نے بلکل ہلکی میڈیم فلیم پہ جو ہے نا وہ ہم نے سوجی کو جو ہے اچھے سے بھون لینا ہے سوجی کا کلر جو ہے نا جب اچھے سے بھون بھون کر رہے نا بلکل لائٹی سکین سے کلر پر نا سوجی آ جائے گی اور پیاری سی خوشبو اس میں سے آنے لگے گی یہاں جب تک ہماری جو چینی ہے نا وہ ڈیزولف ہو رہی ہے اس کے اندر اور اچھے سے اس کا شیرہ تیار ہو چکے فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے تین سے چار جو ہے نا وہ سب زلائی چیز کے اندر کوٹ کٹ شامل کر دی ہیں چند ڈرپس جو ہے نا وہ کیوڑا ایسنس کے ڈالوں گی میں تین سے چار قطرے یہ آپشنل ہے اگر آپ کو فلیوریس کا اچھا لگتا ہے تو آپ ڈالیجئے کیونکہ ہلوائی سٹائل میں ہم بلکل بنا رہے ہیں بلکل ہلوائی ریسپی کو ہم فالو کر رہے ہیں تو اس لئے میں نے اس میں ڈالا ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہوں تو آپ اس کو اسکیپ کر دیجئے کا یہاں چینی جو ہے وہ ہمارے اچھے سے اس میں ڈیزولف ہو چکے اور شیرہ جو ہے ہمارا بلکل تیار ہو چکے ہمیں شیرہ بلکل بھی کسی ایک یا دو تار کا نہیں بنانا صرف چینی کو ڈیزولف کرنے کے لئے ہم نے شیرے کو نا جو اچھا سا بس اس سے تھوڑا سا گارہ کر لینا ہے ٹھیک ہے نا تار بڑھنے سے پہلے جو شیرہ گارہ ہو جاتا ہے نا بس اس اسٹیج تک ہم نے شیرے کو پکانا ہے اور شیرہ پکا کر اب ہم نے اس اسٹیج پہ جو سوجی ہماری بھون چکی تھی اس کے اندر ہم نے اس کو شیرے کو شامل کر دیا اور اب شیرے کے ساتھ میں جو ہے نا وہ ہم اس کو کوک کر لیں گے اور یہ سوجی جو ہے جتنا بھی پانی ہے سارا پانی جو ہے وہ اپنے اندر ایڈزوب کر لے گی اور یہ اچھے سے بھونتی چلے جائے گی اور پان کو جو ہے وہ یہ چھوڑتی چلے جائے گی اس کے بھوننے کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ اچھے سے پک جائے گی نا سوجی تو یہ پان کو جو ہے نا آٹومیٹکلی چکو دیئے نا یہ چھوڑتی چلے جائے گی سوجی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں بلکل اس نے سارا پان جو ہے نا وہ چھوڑ دیا اچھے سے اب میں نے اس کو پلیٹ میں یہاں پہ نکال لیا جس پلیٹ کو ہم نے پہلے گھی سے گریز کر کے رکھا تھا اور بہت عام نٹس ہم نے ڈال دی تھا اب اپنی مرضی سے کوئی بھی نٹس ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر اب ہم اس کے اوپر اس کو پھیلا لیں گے اسپریچلہ کی مدد سے اس کو پھیلائیں گے اچھے سے اور گرم گرم ہی ہم نے اس کو پھیلانا ہے تھنڈا ہونے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے نا وہ انتظار نہیں کرنا ورنہ یہ بلکل کڑپ ہو جائے گا اب اس کے اندر اس میں جو ہے نا کٹس لگا لیں گے اس طریقے سے جتنے بڑے سائز کے آپ کو جو ہے نا کیوبس چاہیئے ہو اس کے تکون چاہیئے ہو آپ اس شیپ میں جو ہے نا آپ نے کٹ کر لگا سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور ویسی اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور کٹ لگانے کے بعد جو ہے نا وہ اب ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے بلکل تھنڈا ہونے کے لیے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے میں جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا نا بلکل پھر ہم اس کو نکالیں گے ابھی ہم نے اس کو بلکل بھی نہیں چھڑے نا ابھی ہم نے بس اس کے اندر کٹ لگا کے اور اس کو رکھ دینا ہے جب یہ کٹ لگا کے ہم اس کو رکھ دیں گے اور یہ بلکل تھنڈا ہو جائے گا نا تو پھر ہم نے نائف سے یا سپون جو ہمارے پاس پر چلا ہوتا ہے تو اس کی مطلب سے جو ہے نا ہم نے اس کو جو ہے وہ نکال لینا اور یہ ہماری ٹوکریاں جو بلکل تیار ہو گئی تھی بہت ہی زبردست تیار ہو گئی تھی تو اس کا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتا ہے نیکس پیڈے میں تب تک لئے